ہلو فرنس اسلام علیکم میں ہوں لالی اور لالی کینہ ہمیں پھر سے آپ سبی کا سواغت ہے سواغت ہے پھر سے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں بھاگل پور کو ملی ہے پھر سے ایک نئی سواغت جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وندے بھارت جو ہے وہ پندرہ ستمبر سے جو ہے اسٹارٹ ہونے والا ہے جگہ بھاگل پور کے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی یہ خوش خبری ہے اب انہیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی بھاگل پور سے ہاورا جانے میں انہیں زیادہ وقت نہیں دینا ہوگا تو چلیے اب کرتے ہیں بات ساری چیزیں ان کے بارے میں کیا 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 فسلیٹیز دی جگئی ہے کیا کیا چیزیں اس کی ٹائمنگ کیا ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے بس بننے لے گا پورے ویڈیو میں تو چلیے ہم لوگ کرتے ہیں ویڈیو کے شروعات بھاگل پور سے ہاورا اب جانے والے بلکل چھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے انہیں اب آٹھ نو گھنٹہ جو اور ساری ٹرین میں لگتی ہے انہیں اب اتنا سارا وقت انہیں نہیں دینا ہوگا بلکل چھپاس سے چھ گھنٹے کے اندر وہ بھاگل پور سے ہاورا وہ پہنچ جائیں گے تو سبھی لوگوں میں بہت ہی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ اب انہیں زیادہ وقت نہیں دینا ہوگا ٹرین میں کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سمجھ نہیں ہو پاتا ہے ہم اتنا وقت نہیں دے پاتے ہیں تو اب آپ بلکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ اب آپ کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے بندے بھارت ایکسپریس شروع ہونے والی ہے تو بنے رہی گا پورے ویڈیو میں اور اگر اپنے چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آگے آپ کو اور بھی آپ کو ساری جانکاری ملے گی کہ یہ ٹرین کب سے شروع ہوگی اس میں کتنی کوچ ہوگی اس میں کیا کیا فیسلیٹیز آپ کو دی جائے گی اور اگر بات کی جائے ایک کون سے پلیک فارم سے کھلے گی تو یہ بھی ساری چیزیں آپ کو بندہ یہ بھی ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی اس ٹرین کی روٹ کیا رہے گی تو ساری ڈیٹیلز آپ کو آگے اس ویڈیو میں رہے گی بس بنے رہے گا پورے ویڈیو میں تو چلیے ہم لوگ کرتے ہیں اس ویڈیو کے شروعات اور سب سے سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹرین کی روٹ کیا کیا رہے گی آخر کس اسٹیش سے ہو کر کے یہ گوسرے گی اگر بات کی جائے کہ یہ کوچسے جنا چلے گی ہے اور اگر یہی بات کی جائے کہ یہ کیا سے چلنی شروع ہوگی کہ ami باتواں نمبر چھے چلنی شروع WILLInstation میں جو چھے نمبر پلیٹ فرم نیا بنا ہے تو یہ چھے وہ پلیٹ فارم سے چلنی شروع ہوگی وندے بھارت ایکسپریس چھے نمبر پلیٹ فارم سے ہی چلنی شروع ہوگی یہی اگر بات کی جائے ٹکٹ پرائز کی تو ٹکٹ پرائز بھی ابھی ریلوے کے طرف سے جاری نہیں کی گئی یہ کہے جے کہ اس کی کتنی ٹکٹ پرائز ہوگی جیسے ہی ٹکٹ پرائز آئے گی ریلوے کے طرف سے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اور یہی اگر اس کی ٹائمنگ کی بات کی جائے کہ آخر کس ٹائم میں بھاگلپور سے وندے بھارت تک کھلے گی بھاگلپور سے وندے بھارت دوپہر کے تین بیس میں فلحال ابھی ٹائمنگ دکھائی جاری ہے باقی اس پہ کچھ آسا کنفرمیشن نہیں ہے آگے آپ جب اس کی کنفرمیشن آئے گی تو آپ چیک کر سکتے ہیں آپ ریلوے اپلیکیشن پہ آپ اس کی ٹائمنگ آپ اچھے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائز کیا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے ابھی فلحال دے رہا ہے تین بیس اور ہاگڑا سے جو کھلے گی یہ صبح کے ساتھ پیتالیس میں اس کی ٹائمنگ دی جا رہی ہے آگلپور سے ہاگڑا جانے کے لیے وندے بھارت ایکسپریس کا اٹھ گھاٹن پندرہ سپتمبر کو پردھان منتری دوارک لیا جائے گا ٹرین میں پانچ سو تیس یاتریوں کی بیٹھنے کی شمتہ ہوگی پرتیک اسٹیشن پر صرف یہ دو دو منٹ کے لیے ہی رکے گی یہ ٹرین شکروبار کو چھوڑ کر سبتہ میں سبھی دن چلے گی یہیں اگر اس کی رفتار کی بات کرتے ہیں تو اس کی رفتار ایک سو کلومیٹر پرتی گھنٹا بتائی جا رہی ہے اور اگر ریلوے ادھیکاریوں کی مانے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وندے بھارت چلے گی تو کم سے کم چار کلومیٹر تک ٹریک کو بلکل خالی رکھنا پڑے گا وندے بھارت ٹرین کی وشیش بناوٹ سیٹنگ ایرجمنٹ کھان پان کی سویدہ کے ساتھ ساتھ پراکرتک نظاروں کو دیکھتے ہوئے سفر کرنا کافی رومانچ ہونے والا ہے ساتھ ہی اگر بات کی جائے کہ یہاں آپ کو اور کیا کیا فیسلیٹیز دے جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں آپ کو مینی پینیٹری کی سویدہ رہے گی جس میں ہارٹ کیس، وارٹر کولر، ڈیف فریزر اور ہارٹ وارٹر بوائلر کی سویدہ ہوگی جس کی مدد سے سفر کرنے والے یاتریوں کو تازہ اور ہائیجینک ناشتہ کھانا ساری چیزیں آپ کو ملے گی تو یہ ساری فیلحال فیسلیٹیز دی گئی ہے آگے اور کیا کیا چیزیں بدلاب ہوگی اس میں یہ ابھی فیلحال ابھی اتنی ہی اپ ڈیٹ ہے اس کی آگے اس اپ ڈیٹ ہے گے آپ سے شیئر کریں گے یہ اور بھی ساری بہت ساری ریٹیلز ہیں جو دوسرے ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریلوے کے طرف سے بلکل ابھی شو نہیں کی گئی ہے بھاگلپور ریلوے اسٹیشن سے وندے بھارت ایکسپریس چلنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے باقی آپ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہے اس خبر کو لے کر کے آپ لوگ ضرور اپنی رائے آپ لوگ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے گا اگر میرے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے گئے اگر میرے آج کی ویڈیو اچھے لگے اگر میرے آج کی ویڈیو اچھے لگے آپ کو سبسکراب لیکنٹ ضرور کیجئے گا بل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو اس کی ہر ایک نیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں پھر سے آپ سے ایک اچھے سے پیارے سے ایک بہت ہی بڑھے سے ویڈیو میں آگے بندے بھارت ایکسپریس کی اور بھی بہت ساری اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ سے دوسری ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھئے گا